معروف لکھاری اور تجزیہ کار امار مسود نے کہا ہے کہ امران کو سیاستدانوں کی اولادوں پر کیچر اچھارنے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ جتنی قربانییں اس ملک کے لیے ان سیاستدانوں کے بچوں نے دی ہیں اس کی مثال دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں ملتی یہ انہی قربانیوں کا اجاز ہے کہ آج بھی پاکستان میں جمہوریت نامی نظام سان سے لے رہا ہے روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں امار مسود کہتے ہیں کہ گزشتہ دنوں بریم نواز نے ایک پریس کانفرنس میں امران خان کو تانہ دیا کہ معصوف کے اپنے بچے تو لندن میں پل رہے ہیں اور یہ شخص دوسروں کے بچوں کے قربانیاں چاہتا ہے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ امران خان کے بچوں اور سیاستدانوں کے بچوں میں بہت فرق ہے اس بات سے بہت سے لوگوں پر یہ منکشف ہوا کہ جو شخص ہر مشکل گھڑی میں اسلام آباد پر لشکر کشی کرتا ہے اس شخص کے اپنے بچے تو لندن میں نازو نیم سے پل رہے ہیں میڈیا پر پانچ سال سے تحریک انصاف والے ہر ٹاک شو میں یہ مجدہ سناتے رہے کہ سیاستدانوں کے بچے تو لندن اور امریکہ میں پل رہے ہیں یہ بات اس تواتر سے کہی گئی کہ کسی کی نظر امران کے بچوں پر پڑی ہی نہیں کسی کو بہتان کی گردان میں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اس ملک میں سیاستدانوں کے بچوں کے ساتھ کیا گزری کن جان گسل برحلوں سے وہ گزرے امار مسعود کا کہنا ہے کہ یہ تحریر مورسی سیاست کے حق میں نہیں بلکہ وراست میں ملی خون کی جاگر کے حوالے سے ہے سب سے پہلے حمزہ شہباس کی بات کرتے ہیں یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ مورسی سیاست نہیں ہونی چاہیے باپ وزیر آزم اور بیٹا وزیر آلہ نہیں ہونے چاہیے پارٹی میں جمہوریت ہونی چاہیے لیکن ان دلائل سے پہلے دیکھ لیں کہ حمزہ کی زندگی کیسی گزری انیس سو نینانوے میں جنرل مشرف کے مارشاللہ کے بعد حمزہ شہباس کو زمانت پر رکھ کر نواز شریف اور باقی خاندان کو ملک بدر کر دیا گیا حمزہ کی عمر کم تھی سیاست کا بھی کچھ علم نہیں تھا پہلے ان کو ایک ماہ جیل میں دھکیل دیا گیا پھر ماں باپ سے جدہ کر دیا گیا پانچ سال حمزہ شہباس اپنے باپ سے نہ مل سکے عمران خان کا دور حکومت آیا تو حمزہ شہباس پھر جیل کے اسیر ہو گئے بائیس ماہ قید میں رہے شادی کے بیس سال کے بعد اولاد ہوئی بچی کو دل کا آرزہ تھا لندن میں آپریشن ہوا اس کے بعد تین سال تک بچی کا چہرہ نہ دیکھ سکی ملاقات صرف اس وقت ہوتی ہے جب اسمبلی جراز کے لیے پروڈکشن آڈر جاری ہوتا تو اہلیہ بچی کو اسمبلی میں لے آتی اور حمزہ شہباس چند لمحے بچی کو دیکھ پاتی امار مسود کہتے ہیں کہ اسی طرح مریب نواز نازو نیم میں پلی تھی سیاست میں آنے کا ارادہ نہیں تھا انہوں نے بھی وطن بدری کو جھیلا دور عمران میں قید کو دو بار جھیلا کال کوٹری میں رہی رات کے بارہ وجہ جیل کے کمرے میں برد گھساتے ہر جگہ کیمرے لگائے گئے اسی عذیت میں والدہ کا انتقال ہوا انتقال سے پہلے کوئی ایک لمحہ والدہ سے بات کروانے پر تیار نہ ہوا لیکن خود لندن سے واپس آ کر قید ہوئیں کبھی اف تک نہ کیا باپ کی زندگی کی جنگ مریب نواز نے اکیلی لڑی مریب نواز کے صاحبزاد جنیت جب لندن میں بستر مرک پر موت و حیات کی کشمہ کشمہ مبتلا اپنی نانی کی عیادت کرنے جاتے تو راستے میں پی ٹی آئی کے گنڈے ان کو ماں بہن کی گانیاں دیتے یہ سب آفتیں ان پر اس لیے پڑھیں کہ وہ ایک سیاستدان کے بچے تھے انہوں نے اس لیے ان تکلیفوں کو سہا کہ یہ صرف ایک سیاستدان کی نہیں بلکہ تین دفعہ کے وزیر آزم کی چہیتی اولاد تھی امار مسود کہتے ہیں کہ بلاول بھٹوں کی مثال آپ کے سامنے ہیں بچپن ماں کی گود میں کوٹ کچھری میں گزرا نانا کی قبر پر آسو بہاتے جوان ہوئے والدہ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا تو وطن بدر ہو گئے کبھی ایک مامو کو مار دیا گیا کبھی دوسرے کی لاش دیکھی والدہ واپس آئی تو ان کی خون میں لطپت لاش پر ماتم کیا دن دہارے قتل کیا گیا قتل کی جگہ سے بھی سب کے سامنے جرم کے نشانات مٹا دیے گئے یہ مناظر کو دیکھ کر آج وزیر خارج آمنے ہیں تو یہ مورسی سیاست نہیں خون کا دریہ ہے جس سے گزر کر بلاول بھٹوں یہاں تک پہنچے ہیں ان پر اتنی تکالیف اس لیے آئیں کہ وہ سیاستدان کے بچے ہیں بقول امار مسود سیاستدانوں کے بچوں کی اتنی مثالیں ہیں کہ لکھ لکھ کر صفے کالے ہو جائیں مگر تاریخ کی کالک ختم نہیں ہوگی امار کہتے ہیں کہ اب ہم خیبر پختونخواہ چلتے ہیں غلام احمد بلور کا نام تو سنا ہوگا ایک ہی بیٹا تھا شبیر بلور الیکشن کے دوران مارا گیا پورا بلور خاندان دہشتگردی میں ختم کر دیا گیا بھائی بشیر بلور کی لاش کے ٹکڑے ملے اور ان کے جوان سال صاحبزاد حارون بلور بھی دہشتگردی کے حملے میں جہاں سے گزر گئے اے ان پی کے رہنوان میاں افتخار کے اکلوتے بیٹے میاں راشد کو دہشتگردی کے حملے میں مار دیا گیا سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے انعیت اللہ گنڈا پور کے دو جمع بیٹے مار دئیے گئے ان سب کا قصور یہ تھا کہ یہ سیاستدانوں کے بیٹے تھے اور ملک میں جمہوریت کے رکھ والے تھے لہٰذا امار مسود کہتے ہیں کہ عمران خاند کو کیا پتا کہ اس سماج میں سیاستدان کا بچہ ہونا کیا معنی رکھتا ہے ان مثالوں سے بھی تسلی نہیں ہوئی تو اکٹی کی اولاد سے پوچھیں ایک ڈکٹیٹر نے کس طرح ایک سیاسی رہنما کو بھم سے اڑا دیا بلوچستان کی اور بھی بہت سی محرومیاں ہیں مگر اکٹی کے بچوں کا غم ان محرومیاں کے زخم کو ہمیشہ بھرا رکھے گا عمران خان چوکے ایک لادلے سیاستدان ہیں لہٰذا ان کو اس سماج میں سات پون معاف ہے وہ چاہے آئین کو پیرو تلے رون دیں چاہے قانون کی دھجیاں بکھیر دیں چاہے عدالتوں کا مزاک اڑائیں چاہے الیکشن کمیشن کی توہین کریں چاہے اسلام آباد کو نظر آتش کر دیں ان کو کوئی نہیں روکتا مسئلہ ان سیاستدانوں کا ہے جو اس دھرتی کے باسی ہیں اور دہائیوں سے معتوب کہلائے گئے ہیں ان کے بچوں کی زندگی کیسی رہی بس یہ بتانا مقصود تھا امار مسود کہتے ہیں کہ میری دعا ہے کہ عمران خان کے بچے ان تمام آفتوں سے محفوظ رہیں لیکن خان صاحب کو سیاستدانوں کی اولادوں پر کیچر اچھالنے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ جتنی قربانیاں اس ملک کے لیے اس ملک کے سیاستدانوں کے بچوں نے دی ہیں اس کی مثال کسی اور خطرے میں نہیں ملتی یہ انہی قربانیوں کا اعجاز ہے کہ آج بھی اس ملک میں جمہوریت نامی نظام سانسے لے رہا ہے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا